اسلام علیکم مائی ڈیئر یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی ہوپ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے اللہ کا شکر میں بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ہوں تو جی آج کا ولوگ سٹارٹ کرتے ہیں سٹارٹ میں جو میں نے آپ کو چھوٹے سے کلپس دکھائے ہیں وہی آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو جی لاسٹ ولوگ میں جو میں نے لاسٹ میں دکھایا تھا الناواب ریسٹورائنٹ کی ویڈیو تو وہ میں ابھی بھی اپلوڈ نہیں کر پائی ہوں کیونکہ وہ دوسرے موبائل میں ہے اور میں وہ نہیں بنا پائی تو خیر آج کی جو ویڈیو ہے وہ اس کے بھی نیکسٹے کی ہے مطلب کہ تھرڈ عید کا وہ ولوگ تھا جس میں میں نے کہا تھا کہ ہم نے دعوت کی تھی اپنے فرینڈز وغیرہ کی تو وہ سب لوگ آئے تھے وہاں پر بٹ اس کا ولوگ میں انشاءاللہ کبھی اور شیئر کروں گی جب میں اس موبائل سے ایڈیٹنگ کروں گی لیکن ابھی اس میں کچھ ایشو ہوا ہے تو میں ادھر سے ادھر جو ہے وہ سینڈ نہیں کر پا رہی تھی خیر تو یہ جو ولوگ ہے یہ فیفت ڈے کا ہے اید کے فیفت ڈے کی آئی تنک ویڈیو یا پتہ نہیں فورت ڈے کی ہے تو اس میں یہ تھا کہ یہاں پر بردے تھی سیٹرڈے کا دن تھا یہ اور فرینڈ جو ہے نا ان کی ایک بیٹی کی بردے تھی تو اس کے لئے ہم لوگ کچھ یہاں پر لینے آئے تھے گفٹ اور جب ہم ہم نے جس میں دعوت دی تھی نا تو وہ جب وہاں آئے تھے تو انہوں نے وہاں پر ہمیں انوائٹ کیا تھا تو ہم نے سوچا کہ نیکسٹ ایک ہی دن رہ گ گیا تھا تو ہم لوگ دوپہر میں آگئے تھے یہاں پر بچوں کے لئے گفٹ سے لینے کے لئے تو میں نے سوچا ساتھ ساتھ میں آپ کو تھوڑا سا یہاں پر ٹور بھی کروا دوں اور یہاں پر آپ لوگ بیبی جو نیو بان بیبی کیلئے بہت ہی اچھے اچھے چیزیں ہیں یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور ایڈریس بھی میں انشاءاللہ اگر ہو سکا تو میں ڈسکرپشن میں پن کر دوں گی تو آپ لوگ یہاں سے آکے بہت اچھے چیزیں لے سکتے ہیں بہت زبردست ان کے پاس گفٹ ہوتے ہیں اور سب انپورٹٹ ہوتے ہیں بلکل مطلب کے میڈ ان اسپین میڈ ان یوکے بہت مطلب کے اچھے اچھے برینڈز کے جو ہیں اور بہت اچھی کالیٹی کے ان کے پاس ہوتے ہیں گفٹ بلکہ یہاں پر اور بھی شاپس ہیں آگے بھی ہیں کچھ جو کہ مال ہیں لیکن ان سے زیادہ مجھے اس جگہ پر بہت پیارے لگے تھے خیر آپ کے ساتھ میں وہ بھی شیئر کر رہی ہوں اور ساتھ ساتھ میں بتاتی ہوں کہ ہم نے کیا لیا تھا اچھا میں نے جو لیا تھا وہ میں نے اس وی مطلب بہت ڈھونڈنے کے بعد ہم نے لیا تھا تو میں نے موبائل ٹرک دیا تھا اس ٹائن پر یہ ہے ہماری خطرناک لڑکی اس کو اکیلے اوپر بھی جانا ہے اور ہاتھ بھی نہیں پکڑنا نیچے بھی اتڑنا ہے اور کیا ٹچ بھی نہیں کرے کوئی ان کو اچھا میں ویسے تو لینا جو ہم لوگ آئے تھے نا گفٹ تو وہ چیز جو ہے مجھے سمجھ نہیں آرہی تھا کہ میں کیا لوں کیونکہ وہ بچی جو ہے جس کے لیے ہم نے گفٹ لینا تھا وہ تھی سیون یئرز کی اور کافی ایسی چیزیں تھیں جو کہ میں نے اس کے پاس دیکھی ہیں مطلب کہ ہم نے سوچا کہ کافی ہم جو ہے اچھا سا بڑا سا ٹیڈی بیئر لے لیتے ہیں کیونکہ بچوں کو یہی چیزیں پسند آتی ہیں ٹیڈی بیئر لے لیتے ہیں یا کچن سیٹ تو مجھے ایسا لگا کہ جب میں ان کے گھر گئی تھی تو وہ بھی اس کے پاس ماشاءاللہ بہت اچھا بڑا تھا اور کافی ساری اس کے پاس بچی کے پاس چیزیں تھیں تو مجھے جو جو چیزیں میرے ذہن میں آرہا تھا تو مجھے لگا کہ نہیں یہ چیز نہیں لینی چاہیے تو اس لیے ہم تھوڑے کنفیوز تھے اور لیکن پھر کافی ہم نے ڈھونڈا تو کچھ سمجھ نہیں آیا پھر میں نے ایک چیز سیلیکٹ کر لی تھی اور وہ تھی پہلے تو ہم لوگ یہاں پر ٹیبل چیئر لے رہے تھے جو کہ بچوں کی سٹیڈی ٹیبل ہوتی ہے تو وہ میں نے سوچا ہم لے لیتے ہیں لیکن پھر مجھے ایسا لگا کہ ہو سکتا ہے وہ بھی اس کے پاس ہو اور مسئلہ ہی ہوتا ہے کہ اگر ہم کوئی بھی چیز لے لینا اور اگر اس کے پاس اسپیس تو اس کا ہے کیونکہ ماشاء اللہ اس کا اپنا روم ہے بچی کا الگ سیپریٹ روم ہے لیکن پھر یہی چیزیں کہ ہو سکتا ہے اس کے پاس یہ بھی ہو تو پھر ایکسٹرا ہو جائے گی تو پھر وہ چیز صحیح نہیں رہتی نا تو اس لئے پھر میں نے یہ بھی چھوڑ دی ورنے کے پرپل والی مجھے تنی پسند آئی تھی کہ میں نے سوچا تھا کلر چینج کر کے اس میں ہم نے یہ لے لینا ہے لیکن پھر یہ بھی چھوڑ دیا پھر میں نے سلائیڈ دیکھی مجھے سلائیڈ بھی سمجھ نہیں آئی کافی وہ بڑی تھی سلائیڈ تو لینے کے لیے کافی میں نے ان سے بات تو کر لی تھی اپنی لیکن پھر مجھے اینڈ میں یہ ہوا کہ ہو سکتا ہے سلائیڈ بھی میں لے لوں اور پھر روم میں اچھا نہ لگے ان لوگوں کو رکھا ہوا کیونکہ کافی ایک تو بڑی ہوتی ہے وہ اور پھر رکھنے میں بھی مسئلہ ہوتا ہے نا تو ہر کوئی نہیں رکھتا اپنے گھر میں تو میں نے سوچا شاید پھر ہم نے یہ بھی چھوڑ دیا خیر پھر میں نے ایک چیز لے لی تھی اور وہ بھی اچھی چیز تھی مطلب کہ وہ بھی چیئر اور ٹیبل تھا اس کے اوپر نا پیٹرنز بنے ہوئے تھے الگ الگ ٹائپ کے اور اس پہ بچوں کو جو ہے وہ اس پہ مطلب کہ ڈراؤ کرنا تھا اس کے اوپر جو لائٹنگ ج اس کے اوپر تو اس لائٹ کے اندر ڈراؤ کرنا ہوتا ہے اس طرح کا کچھ تھا وہ اس کے ساتھ ساتھ پھر دو ہم نے اور گرپس لے لیے تھے چھوٹے سے بچوں کے لیے ایک ہم نے وہ لے لیا تھا بلوکس لے تھے اور دوسرا پتہ نہیں کیا چیز لی تھی تو بس وہ چھوٹے اس کے بھائی کے لیے لے لیے تھے کیونکہ چھوٹا سا اس کا بھائی بھی انزش کے پرابر نا تو بس وہ چیزیں لے کے پھر ہم لوگ نکل گئے تھے اس کے بعد پھر ہم لوگ شام میں بس یہاں بارش ہو ر تھی اتنی زیادہ تیز تو ہم لوگ پھر فورا نہیں نکل گئے تھے وہاں پر جلدی سے تیار ہو کے ہم لوگ لال قلعہ ہمیں پہنچنا تھا جو میرا میں ہے یہ اور ہم زائر سی باتیں ہمارے گھر سے کافی دور تھا تو مجھے پھر بہت جلدی نکلنا تھا تو ہم لوگ دبائی کی طرف نکل گئے تھے اور بس یہ ابھی ہم راستے میں یہ اچھا یہاں سے پیچھے سے آپ کو پانی کی آواز آ رہی ہوگی تو میں جب ایڈیٹنگ کر رہی ہوں یہ رات کے ٹائم ہے اور یہاں پر ات ہی تیز بارش ہو رہی ہے اس وجہ سے پانی کی نا تھوڑی سی آواز آ رہی ہوگی ایڈیٹنگ کرتے وقت ورنہ اس ٹائم پر بھی ہلکہ کسی نا بندے آ رہی تھی دیکھیں یہ جو شیشے پر آپ کو نظر آ رہی ہوں گی تو ابھی تو خیر بہت تیز بارش ہو رہی ہو بہت زیادہ ابھی بادل بھی گرج رہے تھے جت میں ایڈیٹنگ کر رہی ہوں رات کے ٹائم تو خیر ابھی ہم لوگ وہاں چلے جائیں گے اور ماشاء اللہ بہت اچھی بردے رہی بہت مز آیا اور سارے فرنس تھے اور سب کے ساتھ مل کے جو ہے وہ بردے انجوائے کی کیونکہ ایک دن پہلے ہی ہم لوگ وہاں دعوت پر ملے تھے النواب میں اس کے بعد پر نیکس ٹائی یہاں پر اس سے پہلے جو ہے اور جو باقی یہاں پر ریلیٹیوز ہیں ان سے ملنا ہو تو مطلب عید کافی اچھی گزر گئی اور بہت مزہ آیا اس عید پر بھی لیکن بس یہ تھا کہ بہت زیادہ دور جانا نہیں ہے صرف اس دفعہ ہی یہ لال قلعہ میں جب جانا تھا نا ہمیں تو یہ تھوڑا ہم جو میرے کی طرف جانا تھا تو وہاں ہمیں تھوڑا ٹائم لگا تھا ورنہ اس کے علاوہ بہت زیادہ دور ہم لوگ نہیں نکلیں مومنے نا باقی خیر یہاں پر بس پہنچنے والے ہیں اور کھانا وغیرہ بھی نو ڈاؤٹ بہت مزیقہ تھا بہت اچھا تھا بوفیٹ اس کا لال قلعہ اور اس کے علاوہ میں نے زیادہ ویڈیوز نہیں بنائی وہاں پر ہر چیز کی ویڈیو نہیں بنا سکی لیکن جو جو چیزیں میں نے خود لینے جس طرف میں گئی وہاں وہاں جو چکے ہیں اور یہ ہم لوگ یہاں پر پہنچ چکے ہیں کچھ لوگ ابھی نہیں آئیتے اس ٹائم پر تو بس یہ بچے جو ہیں کھیل رہے تھے تو ہم نے سوچا پہلے ان کو کھانا وغیرہ کھلا دیتے ہیں کیونکہ تھوڑا سا پھر یہ تھا کہ ہم لوگ بیٹھ جائیں گے تھوڑا تھوڑا لے کے نا تو پھر اس طرح سے میں بچوں کو لے کے بیٹھ گئی تھی اور باقی بھی جو فرنس تھے ان کے ان کے بچے بھی کھانا وغیرہ کھانے بیٹھ گئی تھی تھوڑا تھوڑ اس کے بعد ہم نے بردے کی بچوں نے پہلے کھانا کھا لیا تھا اور بردے جو ہے وہ بعد میں سٹارٹ ہوئی تھی تو یہ سنایا کا کیک ہے ماشاءاللہ بہت مزی کا کیک تھا اور یہ جو ہے سیلٹ والے سیکشن میں میں آئی تھی سیلٹ بھی ماشاءاللہ بہت مزی کی تھی ساری چیزیں بہت اچھی تھی ٹیسٹی تھی اور بہت زیادہ آئیٹمز تھے ان کے میں مجھے صحیح سے یاد بھی نہیں ہے لیکن کافی ساری چیز ہوگی تو میں نے ویڈیوز بھی نہیں بنائی میں نے صرف اس طرف ہی آ رہی ت تھی وہاں کی میں نے ویڈیوز بنائی میں نے بہت سارے آئیٹمز کی میں نے ویڈیو ہی نہیں بنائی تھی ہم نے بچوں کو دے دیا تھا اور بچوں کو دے دیا تھا اور بچوں کو دے دیا تھا اپنا خود ہی وہ کھانا کھا رہے تھے اس کے بعد ایک فیملی ابھی نہیں آئی تھی تو اس لیے ہم لوگ نے ابھی کھانے سٹارٹ نہیں کیا تھا نہ ہی بردے ہوئی تھی یہ بردے سے پہلے کا ہے اور اس بچی کی بردے ہے اور بردے کا بھی میں نے ویڈیو دکھائی ہے لیکن بہت زوم کر کے کیونکہ ان کی فیملی بھی ساتھ تھی اور کیک کٹ کرتے وقت زارے سے باتے ان کے پیرنٹس بھی ساتھ ہوتے ہیں تو میں کسی اور کی ویڈیو تو بناتی نہیں تو اس لیے میں نے بچی کی تھوڑی زوم کر کے دک تھی پہلے اس کے بعد پھر میں نے باقی چکن اور فش وغیرہ لی تھی تھوڑے تھوڑے کیونکہ یہاں پہ گرم گرم سے ہی فوراں لے لینے کے لیے آ رہے تھے نا تو میں نے سوچا تھوڑا تھوڑا کر کے ہم لوگ جو چیزیں میں کھا رہی تھی بس وہ ہی میں نے دکھائی ہے اور بعد میں بھی ہم نے کافی ساری چیزیں کھائی تھی لیکن جو کہ میں نے نئی ویڈیو بنائی پھر کھانے کھانے ہم لوگ بیٹھ گئے تھے تو جی آج کا ویڈیو یہ ہی پینٹ کرت ہیں امید ہے کہ آپ کو آج کا ویڈیو پسند آیا ہوگا پسند آیا ہو تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا ملیں گے نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارے خیال لکھیں دعا میں یاد رکھیں اور بریرہ کی دوسری شفت بھی شروع ہو چکی ہے دیکھیں کھانے کے بعد پھر بعد میں ان کی خوب آئسکریم کلفی اور برگرز یہاں پہ نا لائف بن کباب بھی بنا کے دے رہے تھے وہ اچھا لگ رہا تھا بہت نا دیکھنے میں خیر میں نے وہ کھایا نہیں لیکن ہر ط پاکستان والی جو ہم کلفی اکثر لے کے کھاتے تھے ٹھیلوں پر سے وہ والی کلفیاں بھی دی اور یہ وہ مٹکے والی کلفی دی جو مٹکے میں جو رکھی ہوئی ہوتی تھی گرم گرم تھنڈی تھنڈی سی بہت مزید ہی لگتی تھی تو جی چلیں جی ویڈیو کو این کرتے ہیں اپنا خیال رکھیں دعا میں یاد رکھیں ملیں گے نیکس ویڈیو میں کسی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ